بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے رمضان چال رہا ہے تو اس میں مطلب پرابلمز آتی ہیں کچن میں گھر میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے بڑی زبردست قسم کی ٹیپس لے کر آئیں جو آپ کو کام میں آسانی پیدا کریں گی جنرل افتار اور سہریوں آسان بنائیں گی تو جو چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو لائکن سبسکرائب کر دیں انٹر ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ کوئی امپورٹن پارٹ میچ نہ ہو جائے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کس سٹی سے یا کس کنٹری سے ہماری ویڈیو واش کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ ای ویڈیو روزوں میں یہ جو فولڈنگ ہوتی ہے نا اس کی سپلنگ رولز کی ایڈیف کر لگتے ہیں میں آپ کو ایزی میترز بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے نا رول کی پٹی لیا اس کے چاروں سائیڈوں پر میں نے میدہ اور پانی مکس کر کے سلری بنا لی تھی تو اس کو میں نے لگایا ہے چاروں سائیڈوں پر لگا دینا ہے تاکہ اچھی پیکنگ ہو اس کے بعد میں نے اندر کوئی بھی مٹیریل ہے آپ کے پاس یہ ویڈیٹیبل چکن کا تھا نمک بلیک پیپر اس پر میں نے ڈالا تھا اور سوسیز ڈالے تھے اس کو میں نے فولڈ کیا ہے پھر سائیڈوں سے میں نے فولڈ کیا اس طرح سے میں نے اس کو سامنے سے فولڈ کا لیا ہے یہ فولڈنگ اتنی اچھی ہے کبھی بھی کھولے گی نہیں اگر آپ کو ٹپ اچھی لگیا ہے تو لائک تو بنتا ہے اب یہ سیکنڈ میتھڈ ہے اس میں آپ نے نا فور سائیڈز پہ یہ میں نے مید اور پانی کی سلری لگا لی ہے اور اب میں نے اس کے سینٹر میں یہ اپنا جو بھی بیٹر ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے اور یہ اس کو میں سائیڈوں سے فولڈ کروں گی اور پھر اس طرح سے اس کو رول کر لوں گی یہ بہت اچھی ٹیپ ہے اس میں کبھی بھی آپ لاؤں کا یہ جو ہے نا رول پٹی یہ کبھی بھی نہیں کھولتی اور نہ آپ لوگوں کا اندر پانی چاہتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سموسے کی فولڈنگ میں آپ لوگوں کو پتاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ بڑی ایزی ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ لوگ نے کوئی بھی فیلنگ آلو کی ہے چکن کی ہے آپ لوگ نے اس کے اندر کھل کر لینی ہے یہ بہت ایزی طریقہ ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں فیلنگ کر لیا اور اس کو میں اب بس سلری لگا دوں گی اور اس کو فول کار دوں گی اور یہ بالکل بھی نہیں کھلتا اچھے طریقے سے آپ لوگ نے یہ برا جو میدہ اور پانی کی مینسلری بنائی ہے اس کو اچھے طریقے سے لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو فول کار لینا ہے یہ اس کو اوپر لے کر آنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے دبا کرنا تو اس کو فول کار لینا یہ بالکل بھی نہیں کھلے گا اچھا یہ جو ہماری کپ کیکس ہوتے ہیں یہ جو کابس کی ہوتے ہیں تو یہ اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کو کہاں پہ رکھیں یہ ملتے ہی نہیں جب ضرورت ہوتی وہ خراب ہی ہو جاتے ہیں اس طریقے کے خالی کنٹینر ملتے ہیں خالی کنٹینر گھر میں اکثر خالی پڑے ہوتے ہیں پرانی ہو جاتے ہیں تو ان کو دھوکیں اچھی طریقے سے ان کے اندر یہ رکھ رہی ہے تو یہ نظر آ رہی ہے ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ ایزیلی اس میں سیف ہو گیا گندے بھی نہیں ہو گئے آپ اس کو اچھے طریقے سے بند کر کے کسی کبر میں کیابنٹ میں رکھ دیں آپ لوگ تو جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی یہ مل جائیں گے اس کے بعد یہ جو اکثر ہمارا جو روٹی پلٹنے والا چمٹہ ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے تو بڑا ایزی طریقہ ہم خود بنا سکتے ہیں یہ آپ لوگ دو فورک لیں کانٹے اور ان کو ربر بینڈ سے اچھے طریقے سے بائند کر دیں یہ جب میں بائند کر دوں گی تو بلکل ورک کرے گا بلکل جس لائکا چمٹہ یعنی کہ وہ جو ہمارا روٹی پلٹنے والا چمٹہ ہوتا ہے اس کو میں نے اس کے پر فورڈ کیا ہے اچھا یہ ربر بینڈ جو ہے اچھے طریقے سے اس کے پر جو ہے بائند ہو گیا اور یہ اس طریقے سے حامنہ روٹی پلٹنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ چمٹہ سا بن گیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے گھر میں ہم اس طریقے کی ٹیپ سے کافی کام کر سکتے ہیں اچھا اس طریقے سے جب حامنہ یہ انویلپس میں سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں تو آگے تھے وہ خالی ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ہم کیسے بند کریں تو آپ لوگ انہیں ایلمونیوم فائل لے لینے ہیں اور آئرن کو گرم کر لینا اور اس کو پریستری کرنا ہے اس کو یعنی پریس کرنا ہے تو یہ گرمائی سے یہ جو اندر والا پلاسٹیک ہے یہ برکل بند ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر میٹیریل ہے وہ بھی سیو ہو جائے گا اور آپ اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں جب بھی ضرور تو اس کو کھول کی استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ سے اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا ہماری قبر میں یہ جو شفون کے دوبٹے سکاو یہ بڑا تنگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ نے ہینگل لے لینا ہے اس کے اوپر چوریاں یہ میٹل کی چوریاں یہ لگا لینے ہیں فالتو اکثر چوریاں ٹور چاہتے ہیں یہ میٹل کی پڑی ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے بائن کا لینا اور اس میں یہ جو آپ کی شفون کے دوبٹے ہیں اور آپ کے جو یہ اس کا وغیرہ اس میں لہن کا لینے اس طریقے سے آپ کی قبر میں محس کریئر نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ٹیپس پساند آئی ہیں تو ضرور کومنٹس میں بتانا ہے اور یہ بھی بتانے کے کون سی ٹیپس اب سے اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے فیملی اور فرنڈز میں شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ